موسیقی موسیقی امران خان کتنے مقدمات میں نامزد ہیں لاہور ہائی کورٹ سے پنجاب ان نے پنجاب حکومت سے دس ماہ تک تفصیلی رپورٹ تلف کر لی جن کیسز میں چیئرمن پیٹر آئی پولس کو مطلوب ہیں ان مقدمات کی تفصیل بھی بتائی جائے عدالت کا حکم امران خان بے گناہ ہے تو پولس انہیں مقدمے سے ڈسچارج کریں اگر قصور وار ہیں تو چالان پیش کریں جسٹس علی باقر نچفی کے ریمارکس لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی کی بحالی کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی درخواست گزار پر ایک لاکھ روپے جرمانہ آئیت جرمانے کی معافی کی درخواست کی تو جرمانہ بڑھا کر دو لاکھ روپے کر دوں گا جسٹس شاہد کریم کا اظہار برہمی آئیم ایف بورٹ کے جلاسوں کا شیڈیول جاری سترہ مائے تھے کہ جنڈے میں پاکستان شامل ہی نہیں مالیاتی دارے سے معاملہ تینہ ہونے پر بجٹ سازی کامل متاثر ہونے کا خدشہ کیا آئین کسی کو اجازت دیتا ہے کہ انصاف نہ کریں پاکستان کے اندر سازش شرطی رہے گی تو سیاسی استحکام کیسے آئے گا عمران خان کے الزامات پر کسی جانب سے کوئی آواز نہیں آ رہی ایسے حالات میں آپ دس انتخابات کرا لیں قومی ایک جہتی پیدا نہیں ہو سکتی وفاقی وزیر جاوید لطیف کی گرج پرس عمران خان بیرونی اور ملک دشمن ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں وزیر خارجہ ایسیو میٹنگ کے لیے بھارت گئے وہاں بھارتی میڈیا اور یہاں عمران خان بلاول بھٹو پر تنقید کر رہے ہیں چیرمن پیچھا ہے نے بھارتی فنڈنگ کی نمک حلالی کی ساکیب نصار بھی اب سہولتکار کا کردار ادا کر رہے ہیں شرجیل میمن اس وقت ملک میں جنگل کا قانون آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اسلام آباد ریلی میں خواتین پر بھی تشدد کیا گیا لاہور میں لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑے گئے حکمرانوں کو تمام مظالم کا حساب دینا پڑے گا شیری مزاری کی پریس کانفرنس پرویزل آہی کے گھر چھاپا غیر قانونی قرار دینے کی درخواست انٹی کرپشن حکام لے لاہور ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا درخواست گزار کے وکیل نے جواب الجواب کے لیے محلت مانگ لی سمات 18 ماہ تک ملتوی زمنی بلدیاتی الیکشن کا مارکہ کراچی میں تیر چل گیا گیارہ یونین کانسلز میں سے سات پر پیپلز پارٹی فاتح جماعت اسلامی یو سی کی چار سیٹوں پر کامیاب جنرل میمبرز کی بھی پندرہ میں سے سات نشستیں جیالوں کے نام جماعت اسلامی پانچ تحریک انصاف دو اور مسلم لگ نون کی ایک سیٹ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج میئر کراچی کس کا کوئی جماعت سادہ اکثریت حاصل کرنے میں ناکام پیپلز پارٹی 246 یو سی نشستوں میں سے 97 جیت کر سر فہرست جماعت اسلامی کا 86 سیٹوں کے ساتھ دوسرا نمبر تحریک انصاف کی 42 سیٹیں جیت کر تیسری پوزیشن افغانستان سے اسلحہ اور بارودی مواد پاکستان سمگل کرنے کی کوشش ناکام تورخم بارڈر پر افغانستان سے آنے والے کوئلے کے کنٹینر سے بڑی تعداد میں غیر قانونی ہتھیار برامد کسٹم حکام نے افغان ڈرائیور کو گرفتار کر لیا موسیقی